اور وہیں پہاڑوں کے لافہ میدان میں بھی بارش نے لوگوں کی پریشانیاں بڑھا رکھی ہیں ڈلی میں ریکارڈ توڑ بارش کے بعد حالات خراب ہیں یمنا ندی خطرے کے نشان کے قریب بہ رہی ہے ڈلی میں دو دن سے ہو رہی بارش نے لوگوں کی پریشانی کو بڑھا رکھا ہے یمنا ندی کا جلس تر لگاتر بڑھ رہا ہے اور اس کے منگل بار کو خطرے کے نشان کو پار کرنے کی آشن کا جتائی جا رہی ہے بارش کے چلتے ڈلی کے زیادہ تر وی وی آئی پی علاقے پانی میں ڈوبے ہیں خان مارکٹ اور موتی باگ کے علاقے میں پانی بھرا ہے کئی علاقوں میں گھٹنوں تک پانی بھرا ہے ڈلی کے آئی ٹیو پر بھاری بارش اور جل بھراف کے قارن لمبا جام لگا جس میں لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا رونی علاقے میں بھاری بارش کے بعد سڑک کے بیچوں بیچ ایک بڑا حصہ دھنس گیا جس میں بڑا گڑھا ہو گیا جیوالا نیرو سٹیڈیم کے باہر بھی بھاری بارش کے قارن جل بھراف ہوا ڈلی کے پوش علاقے گریٹر کلاش میں بھی پانی بھر گیا جس کے چلتے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا بارش کے بنے حالات کو دیکھنے کے لیے پی ڈی بلو ڈی منتری آتیشی نے آئی ٹیو میں جل بھراف والے علاقے کا نرکشن کیا بھاری بارش کے چلتے سی ایم کے جریوال نے موسا ویبھا کی چیتاونی کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج رازدھانی کے سب ہی سکولوں کو بند کرنے کے نردیش دیئے ہیں گوتم بودھ نگر میں بھی سکول بند کرنے کے آدھے جاری کیے گئے اور گاز آباد کے لونی علاقے میں دولت نگر کالنی میں لوگ پانی میں پھنس گئے انڈی آر ایف نے رات بھر یہاں ریسکیو آپریشن چلایا دیکھیں یہ رپورٹ ڈلی سے سٹے گاز آباد میں بھی دو دن سے ہوئی بھاری بارش کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے دولت نگر کالنی میں جل بھراف کے چلتے کئی لوگ پھنس گئے جنہیں رات میں انڈی آر ایف نے ریسکیو آپریشن کر سرکشت نکالا اور پاس کے پنچہ دھون میں پہنچایا لوگوں کی مطابق ان کے گھروں کے پاس دس فٹ تک پانی بھر گیا ہے ریسک کے گئے لوگوں نے غازی آباد پرشاسن پر ان کی سنوائی نہ کرنے کا آروپ لگایا ہے اتنے گلے بھر پانی ہو گیا گلے بھر پانی ہونے کے بعد بڑا مشکل سے بچے نکالیا سامان تو ایک بھی نہیں باتا جی گھر بھی گی رہی ہے سر میں پانچ سال سے یہاں پہ رہ رہا ہوں سر اور یہ ہر بار یہی سین ہوتا ہے سر کہ یہاں میں کسی بھی کپاس میں جاتا ہوں تو یہاں کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے یہاں پہ چوتھی بار پانی آیا ہے ہمارا تو گھر بھی بیٹھ چکے ہیں زلے میں لگاتا رہو رہی بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے غازی آباد کے زلہ دھیکاری نے سولہ جولائی تک سبھی سرکاری غیر سرکاری سکولوں کو بند کرنے کا آدش دیا ہے